تو آپ دور سے چیک کر سکتے ہیں کس طرح کسیر تعداد میں عوام اور بہت زیادہ پبلک ماشاءاللہ پولیس بھی ساتھ ستے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جیرے کا شعور آیا سامینِ گرامی آئیے میں آپ کو اوڑوں پہ ترجی کیا زبانی میرے آقا نورِ مجسم خفرِ دوالب کی نرانی شرم سناوں چنانچہ بولنے میں کہنا قیامت پر علیہ نے کہا اللہ کا رسول آ رہا ہے باہ نے کہا باہ نے کہا باہ نے اسلام آ رہا ہے اوہے آج پچھ دیا نا جنگر نہیں سارے پیسے ڈیوڑنے پیسے دیوڑنے اپنے ہاں مکار ابلیس دہارے کو میلال حضور آمزہ بھی جاتے نہیں کٹڑین دہشویڑ کو دکھارے کو اے مطبول امال حضور اگر مل گئے اجر کراڑے کو جناب حافظ 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 ہیلو جی ویلکم بیک تو ان ایدر ویلوگ کیسے آپ امید کرتے ہوں آپ لوگ خیریہ سے ہیں اور سب سے پہلے بارہ ربیو الاول مبارک تو آج میرا کیمرہ پھر آج نا زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ یہ دیکھ لیں تو کیوں زیادتی کر رہا ہے میرے ساتھ تو ابھی انہاد ہو کے ریڈی ہو گئے اور نا میری موچوں کے بال جو ہیں نا وہ نکل رہے ہیں تو ٹیوزر 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 ہاں یہ پڑا ہوا ہے تو اس کے ذریعے نا آپ نکالتے ہیں موچوں میں سے بال یہ دیکھ لیں دو بال آیاں لیکن درد بہت ہو رہا ہے ہم غریبوں کا یہی ٹیوزر ہے بھائی اب اب نا موچوں ٹھیک ہو چکی ہیں تو ابھی فریش ہو گیا ہوں اور آج کا ویلوگ بہت ہی مزے کا اور خوبصورت ہونے والا ہے کیونکہ آج سارا دن گھومیں گے پھریں گے سویں گے کھائیں گے پییں گے مزے کریں گے اور کیا تو آپ رش چیک کر سکتے ہیں کس طرح نا کسیر تعداد میں رش ہے تو آپ دور سے چیک کر سکتے ہیں کس طرح نا کسیر تعداد میں عمام اور بہت ہوتا ہے حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا سامینِ گرامی آئیے میں آپ کو روپے ترجی کیا زبانی میرے آقا نورِ مجسم بخرِ دوالب کی نیرانی شرم سناوں چنانچہ بولنے میں کہاں قیامت پر علیق نے کہاں اللہ کا رسول آ رہا ہے ابان نے کہاں بھالی اسلام آ رہا ہے تو آپ دور سے چیک کر سکتے ہیں کس طرح نا کسیر تعداد میں عمام اور بہت زیادہ پبلک ماشاءاللہ پولیس بھی ساتھ بہت زیادہ امداد اور بڑا ہی محول بنا ہوا ہے بہت زیادہ مزار ہے ماشاءاللہ آپ کو موکہ بہت زیادہ رقی ہے سہتہ نا کھولیس بڑا ہے سہتہ نا کھولا ہے اور اس نے شکر میں تر پیدا ہوا ہے تو ابھی چھتی چوک پر پہنچ چک ہوں دیکھ لیں کس طرح نا ابھی یہاں پرگرام کیلئے جگہ بنا جی گئی ہے اور اس کے بعد انشاءاللہ رشہوں کو بنایا جی گا تو بھائی پروک کو میں نے اٹھایا ہے آپ کو نہیں دکھا سکا کیونکہ جلدی میں تھا تو وہ اپنا ویلوگ بنا رہے ہیں اور اندر کا محول آپ کو دکھا دیتا ہوں میں جا کر کیونکہ ایک بندہ بائی کے پاس رکھے گا اور ایک بندہ جائے گا ایک بندہ بائی کے پاس رکھے گا اور دوسرا اندر جائے گا تو آپ بنایں میں یہاں ویٹ کرتا ہوں پھر میں چلا جاؤں گا کیونکہ رش بہت ہے بائی کا کرچوری ہو گیا تو پھر تو ویلوگ بھی رہ جائیں گے کیونکہ گھر سے جو کتے پریٹ ہونی ہیں ہماری تو جشن آمد رسول کے خوشی میں بھائی دیکھیں کس طرح لوگ محبتیں دکھا رہے ہیں اور کس طرح نہ دیکھیں پیار بانٹ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ کافی تعداد میں یہاں دیکھیں ریڈیاں لگائی گئی ہیں اور کھانے پینے کی چیز ہے دستے آب ہیں ماشاءاللہ تو دیکھ سکتے ہیں یہاں بندال بنایا گیا ابھی تو یہ خالی پڑا ہے لیکن ایک دو بجے یہ بلکل فل ہو جائے گا تو ابھی ویلوگ بنا لیا ہے تو صبح صبح نہ بھوک لگ چکی کیونکہ ناشتہ میں کرتا نہیں تو یہاں جلیبیاں کھانے ہی آگئے ہیں سامنے دیکھیں جلوس جو ہے نا راستے پر آگے ہم تو واپ ہر غنی بھرا کو جا کر کے حال آوال دیتے ہیں بارال یہ ہے کہ لوگوں کے محبت دیکھ کے حیرانگی ہوئی ہے تو ماشاءاللہ آپ جلوس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح نا جلوس جو شکروز کے ساتھ ہے مربانی تو دیکھ سکتے ہیں آپ تو کافی کسیر تعداد میں نا جو پبلک اپنی بائکس اپنی کار اپنی جو بھی ان کے پاس نا سواری تھی اس کے ذریعے نا جا رہے ہیں ماشاءاللہ جو گھار پہنچ گئے ہیں تو غنی بھائی سے نا راستے ہیں غنی بھرا بھون چھوڑے اللہ دا شکر چھوڑے بھون چھوڑے مال پہ لاتھ چھوڑے گھا کپنا گھا کپنا گھا کپنا گھا کپنا تو ساگر ہاں ہاں جلوس چلوس دیکھایا ہے اچھا اتنا بھول آئینا یہ دے فین ملے گھنی کتے گھنی کتے میں جے بہ شے بہ سبالے گھنی کتے آج پچھ دیا گھرنی سارے پیسے دیا میں نے پیسے دیا میں پیسے دیا سوالات ہے وہ کم لگتا تھوئی سو پیسے ہی میں گا لے ایک ایک کیٹی کھانا ہے یہ گھنے پاڑی پیلا ہاں گھنے ہی خدمات یہ گھوکھڑی ہے میں ہی خدمت کرمہ ہے تو رہی لگتا ہے دوستان ہاں تو گھنے ہی خدمت ہی کرے میں ہی پاڑی چاکہ آئی دا پیلا بندے کھڑو تنک جیسا کہ آپ نا فاروق کے ویلوگز میں گھنی برامے دیکھتے رہتے ہیں کہ روف جو کام میں بیزی رہتا ہے تو آج بھی کام میں بیزی بارہ ربی لوگا لے آج گھوم پھر کہیں جا اتنا ہینڈ سمسا بندہ ہے ابھی کیا فیدہ جانے کا ابھی جانے کا کیا فیدہ اب میں شام تک بلکل یہ گھومنے جاؤں گا باقی میرا کوئی کام نہیں جو مزہ تھا فاروق اور میں دیکھا ہے جو حلوہ ہم نے کھایا ہے تم تو رہ گئے بس سکتے ہیں کس طرح نا اندھار اور دیکھ لیں ہوا چل گئی ہے بہت پیارے دوست کے پاس یہاں گھر تو آج کوئی بھی نہیں تھا کھانا کھایا ہے وہاں ایک چھوٹ سی دعوت تھی وہاں گیا ہے کھانا کھایا تو ابھی یہاں دوست کے پاس آگیا ہوں تو مٹی کی وجہ سے جو اندھار پھیل رہا ہے اس کی وجہ سے موہ پر سارے مٹی ہے یہاں موہ آدھ ہوتے ہیں اس کے بعد انشاءاللہ یہ گف شک لگائیں گے اگر کہتا ہوں آپ کو آج کا ویلوگ اچھا لگ ہوگا اچھا لگ ہے لائک اور سبسکرائب کر کے جائیے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو اب تک کے لیے اللہ حافظ ویڈیو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں